سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں بارہ یعنی ٹویل آیتیں اور دو یعنی ٹو رکو ہیں نازل ہونے کے ادبار سے نینیانوے یاری نائنٹی نائن نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے ادبار سے پیسٹ یعنی سکسٹی فائف نمبر پر ہے اور سورہ انسان کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں دو سو انہنچاس یعنی ٹو ہنڈرڈ فورٹی نائن کلامات ہیں اور ایک ہزار ساٹھ یعنی ون تھاؤزن سکسٹی حروف ہیں ترجمہ سمات کیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے پیغمبر جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدد پر طلاق دو اور عدد کو گنتے رہو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے ہیائی کریں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف کے مطابق رکھ لو یا معروف کے مطابق ان کو چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو موت بر گواہ کر لو اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے لئے گواہی دو یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے راہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور اسی طرح ان کی بھی جن کو حیض نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈھرے گا اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈھرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا عجر دے گا تم ان عورتوں کو اپنی وسط کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرو جہاں تک کہ ان کا وضائع حمل ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لئے دودھ پلائیں تو ان کی عجرت انہیں دو اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ اور اگر تم آپس میں زد کرو تو کوئی اور عورت دودھ پلائی گی چاہیے کہ وسط والا اپنے وسط کے مطابق خرچ کرے اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہے اللہ سختی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا اور بہت سی بستیاں تھی جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی پس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی پس انہوں نے اپنی کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام بالاخر خسارے ہی کا ہوا اللہ نے ان کے لئے ایک سخت عزا تیار کر رکھا ہے پس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں جو کہ ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو تاریخیوں سے روشنی کے طرف نکالے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیا اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی ہے اللہ ہی ہے جس نے بنائے سات آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی ان کے اندر اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا آہاتہ کر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے